حضور میرے ایک سنی دوست ہے وہ کہتی ہے اگر آپ یقین کرتے ہو کہ حضر مسیح مول آگئے ہیں تو جزا سزا کے دن پر چونکہ حضور وہ بلیف کرتے ہیں کہ حضر مسیح مول جزا سزا کے دن پر آئیں گے تو آپ کیا یقین کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے انہوں نے سلیب کو توڑنا سور کو قتل کرنا یہ تو نہیں کہ اگر آخری دن قیامت کے دن ہی آنا ہے انہوں نے تو ایک دنیا میں کس طرح پھر جائیں گے ساری سلیب ہیں توڑتے ہوئے پھر جتنے سور بیٹھے ہیں ساری دنیا میں پیک زبطوں بڑے بڑے فارم بنے ہوئے پیک کے ان کو مارتے جائیں گے قتل کرتے جائیں گے تو بڑا بقت لائے جائے گا جزا سزا کہاں رہ جانا ہے اس دن جب سب کچھ ختم ہو جانا ہے پھر ان کی آنے کی ضرورت کیا ہے وہ تو اللہ تعالی نے سزا دے دی جزا دے دی انہوں نے تو اس لیے آنا ہے نا مہدی بھی نام ہے اور مسیح بھی مسیح اور مہدی نہیں اگر ان کے دو مختلف لوگ ہوں مسیح لیتا ہے اور مہدی لیتا ہے ان کے خیال میں تب بھی آخر اس نے مسلمانوں کو ہدایت دینی ہے نا جب وہاں فیصلہ ہی ہو رہا ہے تو ہدایت کیا دینی ہے اللہ تعالیٰ حافظ کرتے ہیں جنہوں نے گناہ کی ہیں ان کو جھنہ میں ڈالتا جائے گا جنہوں نے لیکیاں کی ہیں ان کو جھنت میں چلے جائیں گے تو مہدی کی کیا ضرورت ہے اس دن کے لیے پھر اسی طرح مسیح نے آ کے جب فیصلہ ہی ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے پھر مسیح نے آ کے ضرورت تو کوئی نہیں ہے پھر جب قیامت ہی آگی تو بھی ضرورت کیا کسی مسیح اور مہدی کی اسے پوچھو جب اللہ تعالیٰ آپ ہی فیصلے کر رہا ہے تو ان دونوں کو بھیج نہیں گئے تو دو گھنٹے کے لیے بھیج کے تو کام ہی ختم نہیں ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تم جس کام کے لیے بھیجا وہ بھی نہیں ختم کر کے آئے چارے بے وکوف ہیں ان کو اقل ہی نہیں ہیں